بوتلوں کا بنا یہ فبوارہ دراصل میں ہرن کا مشہور فبوارہ ہے اس کے لئے تین پلاسٹک کی بوتلے کچھ سٹف سٹراؤ اور پلاسٹک کی نلی چاہیے پہلے دو بوتلوں کے ڈھکنوں کے اوپر آپ فیوی بانڈ لگائیے یہ ربر کا گوند ہے اور دونوں ڈھکنوں کو بیک ٹو بیک چپکا دیجئے سوکنے کے بعد میں ان کے بیچ میں کینچی سے ایک چھوٹا سا چھیت بنائیے اور اس کے اندر ایک کڑک سٹراؤ کو ایک دم تائپ فٹ کر دیجئے کوئی لیکش نہ ہو سٹراؤ اور ڈھکن کے بیچ اس کے بعد میں دو بوتلے لیجئے اور دونوں کو ڈھکنوں کے اندر فٹ کر دیجئے جو بائیں والی بوتل ہے اس میں لمبی نلی ہوگی اور نیچے والی میں چھوٹی نلی ہوگی اس کے بعد میں ایک تیسری بوتل کو آدھی میں کاٹیے اور جو اوپر والی بوتل ہے اس کے پیدے کی اوپر آپ سے ویبان لگائیے ربر کا گوند سوکنے دیجئے اور اس کے اوپر جو کٹی بوتل کا نچلا حصہ پیندہ چپکا دیجئے اس کے بعد میں ان تینوں بوتلوں میں آپ کو چار چھیت بنانے پڑے گی اور ان چھیتوں کو بنانے کے بعد میں جن کو آپ کینچی سے بنائیں گے آپ پلاسٹک کی لمبی نلی لیجئے اور ایک ٹکڑے کو بیچ والی سے اوپر والی کے بیچ پر فٹ کر دیجئے ایک دوسری اور نلی کو اوپر والی سے نٹلی والی بوتل کے اندر فٹ کر دیجئے یہ ٹائٹ فٹ ہوں پر ان جوڑوں کو آپ فیبی بانڈ سے سیل کر دیجئے جس سے کی ان جوڑوں سے پانی کا کچھ پی لیکش نہ ہو اور یہ بہت ضروری ہے اس پیوک کی سفلتہ کے لیے کچھ دیر اس گوند کو آپ سوکنے دیجئے اور سوکنے کے بعد میں پھر آپ کا موڈل تیار ہو جائے گا یہ اس کا پورا چتر ہے کس طرح سے نلیاں بوتلوں کے ساتھ میں جڑی ہیں یہ دیکھیں اصلی روٹ موڈل کا اب کٹی بوتل میں رنگین پانی بھری ہے اور وہ دائیں والی نلی سے ہو کر کے نچلی بوتل کو بھر دے گا پریوک شروع کرنے سے پہلے ہم کو کچھ پور تیاری کرنی ہے اس کے بعد میں آپ پورے موڈل کو اُلٹا کر دیجئے اور اپنے آپ ہی اوپر والی بوتل کا پانی مدھ بوتل میں آ جائے گا یہی ہے جو پور تیاری بہت ضروری ہے جب بیچ والی بوتل رنگین پانی سے بھر جائے تب آپ ایک بار پورے موڈل کو پھر پلٹ دیجئے اور اب اصلی میں پریوک شروع ہوگا اب جو اوپر کا کی کٹی بوتل ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ رنگین پانی ڈالیے جو دائیں نلی سے ہو کر کے نیچے والی بوتل میں جائے گا اور وہاں سے ہوا بیچ والی بوتل میں جائے گی اور یہ ہوا بیچ والی بوتل کی پانی کو ایک فوارے کے روپ میں اوپر لائے گی اور یہ فوارہ کافی دیر تک چلتا رہے گا جب تک کی بیچ والی بوتل کا پورا پانی سماپت نہیں ہو جاتا اب جب بیچ والی بوتل کا پانی سماپت ہو جائے گا تو فوارہ بھی رک جائے گا ہم اس فوارے کو کام کرتے ہوئے ایک بار دوبارہ دیکھیں گے اوپر والی کٹی بوتل کے تھوڑا سا پانی بھریں گے دائیں نلی سے ہو کر کے وہ نیچے والی بوتل میں جائے گا اور وہاں سے ہوا بیچ کی نلی میں سے ہو کر کے بیچ والی بوتل میں جائے گی اور وہاں سے پانی فوارے کے روپ میں لگاتار اوپر نکتا رہے گا یہاں پر آپ بچوں کو اس پریوکانند لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ چاہیں تو جو بھار کی دونوں نلیا ہیں ان کو اندر کی بوتلوں میں ہی فٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ہلکا سا فوارہ لگائے جو تیز دھار کو بھار نکالتا ہے یہ رہا ہیرن کا فاؤنٹن